بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہیلپ ویڈ بیوٹی تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا آج میں آپ کے لئے چھوٹی چھوٹی اور آسان ٹپس لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کی بڑی بڑی پریشانیوں کو آسانی سے حل کر دیں گی ان میں سے کچھ تو بیوٹی ٹپس ہیں کچھ کچھ ٹپس اور کچھ ہیلٹ ٹپس ہونے والا ہے اور مکمل فائدہ اٹھانے کے لئے ہر ایک ٹپ کو غور سے دیکھیں اور صرف غور سے دیکھنا ہی نہیں ہے بلکہ ان کو ضرورت کے وقت یوز بھی کرنا ہے کیونکہ ساری کے ساری ٹپس بہت فائدہ مند ہیں اور ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ بھی کرتی چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری کر لیں تاکہ اسی طرح کی فائدہ مند ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اب بڑھ دیں آج کی مفید ٹپس کی طرح خوشکی آسانی سے ختم کرنے کے لئے خوشک بالوں میں ایک کھانے کا چمچ نمک ڈال کر مساج کریں اس کے بعد شیمپو کر لیں لیکن اگر سر میں کوئی زخم وغیرہ ہے تو یہ طریقہ استعمال بلکل نہ کریں مٹی بار نیم اور دلسی کے پتے لے کر پانی میں اُبالیں اور اس سے سر دھویں یہ عمل روزانہ کریں اس سے خوشکی اور جویں ختم ہو جائیں گی اکثر لوگ پالک کی تلکی سے گریز کرتے دکھائی دیتے ہیں اس تلکی کو ختم کرنے کے لئے سادہ سے ٹپ پیش کرتی ہوں پالک کی کوئی بھی ڈش بنائیں تو اس میں بھونتے وقت تھوڑا سا دھوٹ ڈال کر بھونیں گے تو نہ صرف اس کا ذائقہ اچھا ہو جائے گا بلکہ کرواہٹ بھی باقی نہیں رہے گی داگ دھبے اور دانوں کا خاتمہ کرنے کے لئے ان پر ٹیمارٹر کے سلائز یا ٹیمارٹر کا پیس دس سے پندرہ منٹ کے لئے لگائیں پھر دھولیں ٹوٹ کا تب تک جاری رکھیں جب تک چہرہ صاف شفاف نہیں ہو جاتا میدے کی تیز آبیت دور کرنے کے لئے ادرک اور پپیتہ اپنی خوراک میں شامل کریں کیونکہ ادرک اور پپیتہ زود حضم ہے اور یہ میدے کی درد کو دور کرنے میں مؤثر ہے زیتون کا تیل بھی جل کے لئے بہترین ہے دانوں کے نشانات مدھم کرنے کے لئے زیتون کے تیل سے مساج کریں پیاس کی پودور کرنے کے لئے مسترڈ پاورڈر سے ہاتھ اور سبزی کے تکتے کو لگڑیں اس طرح بھو ختم ہو جائے گی پیروں کو صاف رکھنے کے لئے اور بدبو کو ختم کرنے کے لئے ٹی بیک کو تھوڑے سے گرم پانی میں ڈال کر اپنے پیروں کو اس میں چند منٹ کے لئے رکھ دیں اس عمل سے آپ کے پیر بھی صاف ہو جائیں گے اور بدبو آنا بھی ختم ہو جائے گی تو کیسی لگی آپ کو آج کی ٹپس امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر اچھی لگی تو لائک تو بنتا ہی ہے اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا بلکل نہ بھولیں چلیں اب مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ